اس وقت لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ ہوگی اور نون لیگ تیسرے نمبر پہ ہوگی ویسا ہی ہوا ہے اور میں نے پچیس سیٹیں کہا تھا پی ٹی آئی چھبیس لے گئی ہے اور میں نے دس کہا تھا پیپلز پارٹی گیارہ لے گئی ہے پانچ چھے میں نے جو نون کے بارے میں کہا تھا اور یہ وزیر اعظم کو پتا ہے کہ وزیر اعظم ازاد کشمیر کون آ رہا ہے اور کیبنٹ کون سی بن رہی ہے یار یہ میڈیا کی بات ہے آپ کا سوال ہو گیا جو مرضی کرنا ہے جس کا دل ہے وہ کر لے اور خاص طور پر میں میڈیا کا مشکور ہوں کہ کل جو فائرنگ ہوئی لال اویلی پہ ایک بچے کو لگی تئیس تاریخ کو بھی ہوا ہم کوئی گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں ہماری گلی میں پانچ شہید ہیں جو میری جان بچاتے ہوئے تین دفعہ مش پہ حملے ہوئے سو وزیر داخلہ کو تھرڈ ضرور ہے لیکن میں میڈیا کا خاص طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے کل میری درخواست پر اس بات کو زیادہ کبرج نہیں دی کیونکہ اس سے پینک پھیلتا ہے راولپنڈی اور اسلام آباد حساس شہر ہے اور ایک خاتون نور کا آپ سوال میں سمجھی گیا ایک منٹ بعد میں بات نور کے کیس کو کیا نام اس کا نور نور مقدم کے کیس کے ملزموں کو کسی قیمت پر نہیں شوڑیں گے اور میرا بس چلے تو میں اس کو گولی مار دوں لیکن ایک بات میڈیا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاگل لوگ ایسے واقعات کرتے ہیں ان کو زیادہ مت دکھائیں ان کو جب میں جیلوں میں تھا تو جو اس طرح کے بدماش اور غلط سوچ کے ذینی مریض ذینی طور پر بدماش ہوتے ہیں ان کو بھی شورت چاہیے ہوتی ہے میڈیا اس سے زیادہ وائٹ کرے اور جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ ہاں میں نے افغان سفیر کی بیٹی کے ٹیکسی ڈریوروں کو آئی جی کو کائکے چھڑوا لیا ہے وہ بالکل بے گناہ ہے ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے وہ صبح ٹیکسی ڈریور کھماتے ہیں شام کھاتے ہیں جس دن افغان کے انٹیریر منسٹری آئیں گے ہیں ان کو سارے ڈاکومنٹ دیکھائیں گے چھے کے چھے آدمی ان میں سے کچھ ایک دو دن کو بچارے نوکری کرتے ہیں اور رات کو بچارے ٹیکسی چلاتے ہیں اور اس بچی نے جو سفیر کی بیٹی ہے بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں سب کو چاروں کے چاروں کو پیسے بھی دیئے اور ٹپ بھی دی یہ بھی مجود ہے کہ کوئی یعنی اس کے پاس پیسے بھی تھے اور اس نے ٹپ بھی دی تو یہ جب وہ اب مانگ رہے ہیں ڈاکومنٹ یہ ایک فورن آفیس کا کام ہے ہم نے فورن آفیس کو ساری انویسٹیگیشن اور ساری جو ریکارڈنگ ساری ویڈیو کبرج دے دی ہے میں نہیں بھیج سکتا ان کو یہ فورن منسٹری کا کام ہے جی بابر چلے سوال کرتا آپ دو نہ کیا کریں نا ایک ہی کے جلدی 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 کریں میڈیا کا مشکور ہوں کہ مصبت خبروں کو جاگر کیا نور مقدم کیس کے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے سالہ ویلی پر پہلے بھی واقع ہوئے ہیں وزیر داخلہ کو تھرڈ ضرور ہے پر وزیر داخلہ کو ڈرنے والا نہیں ہے اس کا ایمان ہے کہ موت اللہ کے قبضے میں ہے اور جو موت کا وقت لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے ہم نے جان بوجھ کر کیونکہ وہ میں ہفتے میں دو دن بیٹھتا ہوں اور باس کا چار چار دن بھی چار چار گھنٹے بیٹھتا ہوں اب میں نے صرف ایک دن کر دیا ہے سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے اور باقی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ پہنچ جائے گی افغانستان پر میرا خیالہ فارن آفس اس پہ بہتر تفسرہ کرے بارڈرز ہمارے پاس ہیں بارڈرز منیجمنٹ جو ہے وہ انٹیئر منسٹری کے پاس ہے وہ بہتر دیکھے جا رہے ہیں اور سلاب کے لیے فوج بھی لیٹ ہے اور جو سیول آرمد ادارے ہیں وہ بھی لیٹ ہیں اور علاقے کی کارپریشن اور ارثارٹیز بھی لیٹ ہیں دیکھیں سندھ میں اگر یہ لاکڈاؤن کریں گے تو اپنے لیے خود نقصان کریں گے اگر اس طرح کا لاکڈاؤن کریں گے ساری دنیا نے عمران خان کے سمارٹ لاکڈاؤن کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر تو آپ عمران خان کے لاکڈاؤن کو کاپی کریں اور لاکڈاؤن سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کووڈ نائنٹین جو نیا یہ ڈیلٹا ہے اس کے خلاف اب دیکھیں ہزاروں لوگ آپ بیٹھیں کسی نے ماسک ہی نہیں پیانا ہوا سو اس کی اتیاد بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں لاسٹری کو اسن جی بیٹھے ٹھیک ہے رہی بیٹی نے صحیح سوال کیا ہے ایک سو نوے کیمرے اور لگانا چاہتے ہیں اور ویسے تو پانچ سو کی ضرورت ہے راول پنڈی اسلام آباد سارا کور ہو کیونکہ راول پنڈی اور اسلام آباد دونوں بڑے احساس ہیں ایک کے ساتھ ہمارے عظیم فوج کا ایڈ کوارٹر ہے اور ایک کے ساتھ سارا ڈپلومیٹک سیکشن ہے سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے آپ صافی ہیں صافی کے بغیر نہیں سوال ہو سکتا دیکھیں شرازی صاحب سیاستدان ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جب ہمیشہ تھے تو ایسی ہی باتیں کرتے تھے الیکشن اپنے وقت ہونے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ پی ٹی آئی روز بروز الحمدللہ بہتر پوزیشن میں آ رہی ہے اور دو سال تک بہتر پوزیشن میں ہو گئی سیکنڈ لاس کرسل آپ کے دو ہو گئے ہیں پاکستان اور شین کے تعلقات ہمالیہ سے بلند ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے تعلقات کو خراب نہیں کر سکتی اور یہ ساری قوم چین کے ساتھ کمیٹڈ ہے یہ ساری قوم جو ہے وہ چین پر اعتبار کرتی ہے اور بعض طاقتیں سازش کر رہی ہیں کہ پاکستان چین کے تعلقات اور سی پیک کو خراب کیا جائے یہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور ہم اس پر قائم ہیں لاس کرسل انشاءاللہ لئی ایکسپریس میری زندگی اور موت اور سیاست کا سب سے بڑا ایشو ہے باقی پنڈی کے سارے مسئلے آل ہو گئے ہیں لئی ایکسپریس بن گئی تو میں سیاست سے ریٹائر ہو جائے ہیں کہہ رہے تھے کہ میں جھاڑو والوں کا بیٹا ہوں مجھے فخر ہے شواز بھٹی صاحب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سارے کے سارے یارہ سو چالیس لوگ جو ہیں وہ اسی سال میں کنفرم ہو جائیں گے میرا آپ سے وعدہ اور جھنگی سیدہ میں جو جگہ ہے میں منڈے یا ویڈنس دے کو اسی مہینے میں میں آپ کی یونین کو دعوت دے کر میں جھنگی سیدہ میں آپ کی جو جگہ ہے اس میں فلیڈ تعمیر کرا کہ آپ کو مالکہ نہ آپ کو دینے گا اور جتنے غریب کے بچے ہیں پڑے لکھے بچے ہیں تیس سال سے کم عمر ہیں وہ راشد شفیق صاحب کو درخواستیں دیں سی بی اے کے لئے میں میرٹ پر ان کو رکھوں گا میرا وعدہ ہے آپ سے وہ لانویلی میں درخواستیں جمع کریں اور سینٹری ورکر بھی دیں وہاں بھی جگہ نکلی ہے اور میری زندگی کا مشن صرف نالا لئی ہے اگر نالا لئی بن جاتی ہے تو اس کے اردگرد بسنے والے تمام لوگ خوشحال ہو جائیں گے اور ایک نیا راون پنڈی بن جائے گا اور میری زندگی کا آخری منزل دے گئے یہاں سارے ہمارے ساتھی آگے بیٹھے ہیں کاس طور پر حضر ستی صاحب جنہوں نے زندگی اس شہر کی خدمت میں گذاری اور کرسچنز مجھے ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی الیکشن کا دینا ہے میں پیدا بھی اوری فیملی میں ہوا ہوں پڑا بھی مشن سکول سے ہوا اور گراجویشن بھی میں نے گارڈن کالج سے کی ہے اور یہ سارا طریق ہے اور کرسچن نے ان کا جو مین ماتو ہے ہیلنگ پریچنگ اینڈ ٹیچنگ میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کے قریب ترین ہے ہم نے یہاں تعلیم کے لیے بہت کام کی ہے اور کر رہے ہیں انقریب آپ اچھی خبریں سنیں گے ہماری دو یونیورسٹرییاں بن گئی ہیں تیسری یونیورسٹری بھی وقار و نصاب کو یونیورسٹری بنانے جا رہے ہیں اور راونپنڈی یونیورسٹریوں کا بھی شیئر ہوگا جہاں کے تعلیم یافتہ بیٹیاں اور بہنیں ہوں گی جس گھر میں تعلیم یافتہ بیٹی ہوگی وہ گھر کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ درست فیصلہ کرے گا اور میں خاص طور پر دل سے کہہ رہا ہوں ملہ راجہ سلطان بہت زبردست ملہ خوشی محمد نہیں نظر آ رہا میرا فیورٹ یہاں پہ خوشی مسیج ہے بیمار ہے اچھا راشت صاحب ذرا پوچھنے جانا ہے خوشی مسیج ہے چیدو بھی اور شاید بھی اور سارے لوگ جب کوورٹ آیا تھا جو خدمات میوسپل کارپریشن کے سینٹری ورگرز نے اور کرسن نے کیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں پہلوں نے انہوں نے برے وقت میں برے وقت میں انتہائی سخت وقت میں راوان پنڈی میں اپنی زندگی کو دعو پہ لگا کے دعو پہ لگا کے شدمت کی ہو اور میں خاص طور پر راجہ حارون رشید صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور میرا آپ سے وعد ہے کہ میں آپ کی یونین جو ہاری ہوئی ہے اور جو چیتی ہوئی ہے جتنے آپ کے لیڈر ہیں مہینے میں ایک میٹنگ ان سے کیا کروں گا تاکہ آپ کے مسئلے حل ہوں اور جلد جلد حل ہوں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں میرے نزدیک دو آپ سے وعدے ہیں ایک آپ کا یارہ سو چالیس لوگ کیا اگر یہ بارہ سو بھی ہوئے مجھے لاہور دو تین دن بیٹھنا بھی پڑا تو میں بیٹھ جاؤں گا اور یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک گریڈ کو بھی ہم کنفرم نہ کرا سکیں تو کیا ہے پھر ہمارا ہے یہ تو بڑی بیسٹی والی بات ہے جاشد افیس صاحب بھی وہاں اس بات کو اٹھائیں لیکن میں امگوٹا رکھ کے فیصلہ کراؤں گا میرا وعد ہے آپ سے مجھے